جاتی ہوں افکورس لیکن ٹو رانگز کہ نیور میں کرائی دو غلط چیزیں کبھی بھی ایک صحیح چیز نہیں بنا سکتی ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جنرل صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی جنرل غلام صلوات صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بتائیے گا جنرل صاحب ایک بڑا عجیب و غریب سا اس سے اکس مل رہا ہے کہ جیسے شاید فیضاباد دھرنے کے اندر زامن نہ بنی ہوتی فوج تو غالباً یہ مسئلہ اتنا بڑا یا ا اتنا سنگین نہ آتا کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کئی اہم ادارے تو نہیں ہیں دیکھیں ہمارا بسلہ یہ ہے کہ ہم ہر اپنی غلطی کے پیچھے کسی اہم ادارے کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں اس سے کبھی بڑے شد امد سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ جی یہ فوج نے کروایا سارا کچھ ہے چیف آرمی سٹاف نے بھنڈا پھوڑ دیا تھا اس کے جا کے اس نے کہا جی کہ جب یہ اکٹھے ہو رہے تھے اس سے میں نے پہلے کوشش کی میاں شباز شریفی سے بات کرنے کی تو میاں صاحب نے ایک گھنٹے کے بعد فون پر آٹینڈ کیا اور کہا کہ فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے صحیح وہ نہیں سنبھال سکے بلکہ انہیں اس کو اسلامباد کے در چلتا کیا جب اسلامباد پہنڈ گئے تو چیف آرمی سٹاف نے بتایا ہے سب پبلیکلی بتایا ہے جا کے انہیں کہا جی فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے چیف آرمی سٹاف was out of the country جب ان کو بتایا گیا کہ اب ان لوگوں کے ہاتھ میں مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے so he came back یہ i agree کہ جو سکت جو بھی solutions کا ہوا جو طریقہ کار ہوا اس نے بہت سی خامیاں تھی لیکن situation یہ تھی کہ ہم نے اس جو سارے ہنگامے کی جو بیسی بنیاد تھی اس کو ہم نے ٹھیک کیے بغیر ہم نے سب کچھ کر لیا اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی kiss number two ہے اور شاید یہ اس سے آگے بڑھ جائے اور اب پھر دوبارہ انہی کے طرح اشارہ کیا جا رہی فوج نے کروا دیا آئی سائی نے کروا دیا مجھے یہ بتائیے کہ آئی سائی کو اور فوج کو اتنے سارے ہنگامے کرنے کی ضرورت کیا ہے فوج کے اور آئی سائی کے ڈین اے میں یہ چیزیں نہیں ہیں اگر انہوں نے اس حکومت کو یہ کسی کو چلتا کرنا ہے تو پھر انہوں نے اتنی بڑی سازش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو یہ حکومت خود روز نہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے مواقع فرام کرتی رہتی ہے فوج کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کی مدد کر کے چلایا جائے آگے حکومت کوشش پوری کر رہی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم نے آگے نہیں چلنا ہم نے ہر حل کا ایک مسئلہ بنا کے پیش کرنا ہے پھر اس کے پیچھے ہم بھاگ پڑھتے سے کوئی حل کر رہی ہے یہ سارے اس کے بیٹھ کے اب میں یہ بتائیے کہ جب یہ مہایدہ ایک ہو گیا جس کے اوپر ہمارے انٹیئر منسٹر نے بھی سائن کیے اور یہ مہایدہ پرائم میسٹر کی مذہوری کے بغیر نہیں ہوا کیونکہ پرائم میسٹر فوج بھی پرائم میسٹر کے بحاب پر ایکٹ کر رہی تھی چیفارمی سٹاف نے ان کے بحاب پر کام کیا جو آئی سائی کے جو جنرل صاحب جنرل فیض انہوں نے بھی حکومت کے بحاب پر کام کیا کیونکہ یہ لوگ حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے یعنی اس بہلے کو جھوڑ دیا جائے کہ یہ کسی طریقے سے حکومت اور فوج جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے ایک کر رہی ہے وہ ایک ہی اکجان ہو کے ایک کر رہے ہیں اور اسے ایک سٹیٹ کی طور پر ایک کر رہے ہیں